خان کو تشکدرج کر کے گرفتار کیا گیا ہے دوسرے جانب چیف جسٹس کی جانب سے برہمی تا اض یار کیا گیا ہے عمران کی گرفتاری پر استضا lain halge دجس ڈاٹ کی juge برہم ہوئے ہیں. مراج handles نے کری جا ہے کہ عمران خان کو تشکدرج تجھے گرفتار کیا گیا عمران خان کو نائبان کر لیا گیا ناظرین آپ کو نیا پاکستان سیونٹس کی طرف سے برہم دیتے چلیں عمران خان کو آج گرفتار کر لیا گیا اس برہم ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کی ہوتیوٹ کے اندر امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے امران خان کو الکادر کا اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے سلکر نیم حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ایک بار فیر تازل سرین صورتحال جانیں گے جی سلکر نیم بتائیے گا اچھا اطلاق یہ بھی ہے کہ جی نیب کی تیم جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے اور ان کو نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے اور نیب روالپینڈی جو ہے ان کو منٹکر کیا جا رہا ہے یعنی کہ ملوڈی میں جو نیب کا حاصل ہے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو امران خان کو کس کے حوالے کر دیا گیا ہے نیب نے امران خان کو گرفتار کیا ہے نیب کے کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو انکادی یونیورسٹی ہے اس کیس میں وہ کیس جو ہے بھیری سیج پر تھا اور ایک ہفتہ پہلے وہ انویسٹیگیشن سیج پر پہنچا ہے اور اس میں نیب کی ٹیم بھی آئی کوڈ کے ساں پر آئی کوڈ پہنچی تھی اور یہ گرفتاری ہوئی اور اس سے بعد اب یہ بتایا گیا ہے کہ نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے امران خان کو اور ان کو نیب کے آفیس بنتکل کیا جائے گا جہاں پر نیب کے حوالے تم سے جو امران خان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ آتا ہے عدالت کے مناظر ہیں جہاں امران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور تیم امران خان کو گرفتار کر کے لئے کر جاری ہے امران خان کو التادی ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے نیب کی ٹیم نے امران خان کو گرفتار کیا اور آتا ہے عدالت سے امران خان کو بختر بند میں منتقل کیا گیا امران خان کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتاری کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنمہ وہاں پر موجود ہے جبکہ وکلا کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے عمران خان کو بختر بند میں منتقل کیا گیا اور یہاں سے ان کو روانہ کیا گیا آتا ہے عدالت سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے مناظر ہے یہ گرفتاری کے اسلام آباد ہائی کوٹ عمران خان اب سے کچھ دیکھ پہلے پہنچے تھے جہاں پر انہیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں بکتر بن گاڑی میں لے جایا گیا اس موقع پر پولوستور وکلا کی جانب سے جو ہے وہ ہاتھا پائی میں دیکھنے میں آئی اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس موقع پر چیف جسٹس برہم دکھائی دیا ہیں امگرانگ خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس برہم ہوئے ہیں امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ہماری جنگ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکے